دو عامال حصے ہیں جو تمام عامال سے بے نیاز کرتے ہیں ایک استغفار کی کسرت کسرتی استغفار سے بلائے آفات سازش اتقالیف مسائق شدائط پریشانیہ غم ہم سب ختم ہو جائیں سورہ انفار استغفار کی کسرت سے طاقت طوالائی صحت شباب گزرے ہوئے اوقات صلاح العامال ان کی توفیق بحال ہو جائیں سورہ ہوت جتنی نعمتیں چاہیے مال و اولاد بیٹے اور خزانے نہرے اور باغات جنتیں اور چشمیں استغفار ہی سے ملیں گے سورہ نور جو کسرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کی پریشانی دور کرے گا اللہ اس کو ہمیشہ تنگی سے نکالے گا ایسا رزق دے گا کبھی سوچے بھی نہیں ہوگا ابو دعود عنہ ابن عباس حدیث و مرفوع و متصل و نصح و لسانی استغفار کی کسرت اور لزوم دونوں ضروری من اکثر الاستغفار و من لزمل استغفار ایک تو قلت فائدہ من نہیں ہے کسرت چاہیے طلبہ نے پوچھا کسرت اور قلت کا کیا فرق ہے بہت سارے تجربات کے بات پر چلے بارہ سو تک کم از کم ہونا چاہیے یہ امیات اور بارہ ہزار ہو جائے تو کیا کہنا ہے استغفر اللہ یہ بھی کافی ہے استغفر اللہ ربی ترمیزی میں اوزائی کہتے ہیں یہ بھی پورا ہے باقی استغفر اللہ امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ بس پورے استغفار ہے استغفر اللہ اور برکات بہت زیادہ ہے اور فائدہ نقدے نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ جو استغفار کا عادی ہو اور اس کے عامال میں استغفار کی کسرت ہے جذوب ہے فن تحسلہ کبھی اتیار اٹھانے کی نوبت نہیں ہے اور فن تحسلہ کبھی اس کے خلاف اتیار نہیں اٹھیں گا معصر نہیں اس سے بڑھتا زبردست حفاظتی حصار اور کیا ہو استغفار کے لئے طبیل آتا ہم بھی نہیں ہے ضروری نہیں ذکر ہے ذکر ہر حال میں جائز ہے جنابت میں بھی حیث میں بھی نفاظ میں بھی بے حضوی میں بھی آنکھل چاہتا ہے تو افضل ہے ادنی پاک صاف ہو لیکن حائضہ کو نفصہ کو جنیبی کو علماء امت نے اسکار سے منع نہیں فرمایا وہ اللہ کا نام لے سکتے ہیں استغفار راجم میں متفکر ہونا ہے قرآن علوم اور فنون میں ہمہ وقت بصروف رہنا ہے حدیث کے الفاظ تیرمیزی فضائل قرآن کے آخری حدیث ہے من شغلہ القرآن انذکری و مسئلتی جو قرآن سری وقت کی وجہ سے اتنا مشغول ہے کہ اس کو دعا کا موقع نہیں ملتا ہے مانگنے کا موقع نہیں ملتا ہے مانگنے والوں کو جو میں دیتا ہوں اس سے بہتر اس قرآن والے قدو سب سے بڑا نظام جو اللہ کے آپ پسند دیدہ ہے وہ قرآن شریف کا ہے دور دورہ ہے لوگ پڑے بیمیاں پڑے بڑے پڑے نمازوں میں پڑی جائے درس دیا جائے بیان ہو جائے من شغلہ القرآن اور اس کا مصداد بننا پڑے گا جس کو قرآن نے مشغول کیا انذکری اور عذکار سے و مسئلتی اور مجھ سے مانگنے سے اُو اُتری ہے اَفْدَلْمَاوْتِيَ السَّائِلِينَ مانگنے والوں کو جو میں دیتا ہوں اس قرآن والے کو بڑا چڑھا کر سب سے بہتر دے دوں گا بلے